نابیانم کے چرچے اور عطا اللہ تعایر کی شامت امنان ریاض بھی رگڑے میں آگئے اور جنرل ریٹائیٹ فیض المشہور فیض صاحب ان کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں خان کے گھر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں بارہ غداروں کی لسٹ تیار ہو گئی ہے اور کپتان کے پاس داری شیر افضل مروت کے خلاف بڑی بغاوت سیاسی جوڑا اس کی پھر سے پھرتیاں شروع ہو گئی ہیں کون سا سیاسی جوڑا اس پر بھی بتائیں گے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فرق اڑائچ اور آپ میرا یوٹیوبر فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں آج کے وی لاغ میں ہم بہت بڑی بڑی خبروں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے کپتان نے بارہ غداروں کی لسٹ تیار ہو گئی ہے اور کپتان کے پاس داری یہ کپتان کے بارہ غدار کون ہے یہ ہم آج کے وی لاغ میں بات کریں گے رابعہ نم کے چرچے اور عطا اللہ تعایر کی شامت شیر افضل مروت کے خلاف بڑی بغاوت سیاسی جوڑا اس کی پھر سے پھرتیاں شروع ہوئی ہیں کون سا سیاسی جوڑا اس پر بھی بتائیں گے آپ کو خان کے گھر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں ہیں یہ مسائل کیا شروع ہو چکے ہیں عمران ریاض بھی رگڑے میں آگئے اور جنرل اٹائٹ فیض المشہور فیض صاحب ان کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں بڑھتی جا رہی ہے آج کا جو ویلہ ہوگا وہ ساری معاملات پر ہوگا سب سے پہلے کپتان کے بارہ غداروں کی لسک کیا ہے یہ کیا ہیں کون لوگ ہیں تو اس میں جو ایک تذیہہ کارہ رشاد بٹی صاحب انہوں نے جیو کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک تفسرہ بتایا جو اسلامباد کی فضاء میں بہت سے دنوں سے باتیں ہو رہی تھیں وہی باتیں انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے بتائیں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی اوقات نہیں تھی کہ وہ کانسلر بن سکے اور ان کھمبوں کو کپتان کے نام نے اور ان کی ٹکٹ نے بہت بڑے بڑے لیڈر بنا دیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کا نام استعمال کر کے پارٹی کو ہی ٹکروں میں تقسیم کرنے لگیں اور اس کے حوالے سے بارہ لوگوں کی ایک فیرز تیار ہوئی ہے وہ پوچھا گیا کہ کون سی فیرز کس نے تیار کی لیکن یہ نہیں وہ بتا رہے اور کہا کہ یہ فیرز خان کے پاس بھیجی جا رہی ہے لیکن خان تک رسائی نہیں ہو پا رہی لوگوں کی اچھا اب وہ انہوں نے کہا جی وہی لوگ جو یہ غدار ہیں جن کو میں انورٹیڈ کماز میں غدار بڑا سخت لفظ ہے لیکن پاکستان دلی کے انصاف یوز کرتی ہے تو میں نے بھی کیونکہ میں بٹی صاحب کا والا دے رہا ہوں انہوں نے کہا تو ان لوگوں کا یہ وہ لوگ ہیں بے وفا کہہ لیں آپ غدار نہیں کہنا تو ان لوگوں کی کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کی ابھی بھی رسائی خان تک ہے اور جو بڑے بڑے لیڈر بن گئے اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں میں آپ کے سمجھے رکھتے ہیں پاکستان دلی کے انصاف کی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو چند ماہ میں بڑے لیڈر بنے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں وہی جو آج کی لیڈرشپ ہے اچھا آپ انگلی اٹھانا شروع کریں تو آپ سب سے پہلے شیر افزل مربت بریسٹر گور اور نہ جانے کیا کیا لی زفر اور جس پہ آپ کا دل کرے گا آپ انگلی اٹھا لیجئے اگر آپ نے چند ماہ کی بات کرنی ہے میں بیٹس صاحب کی بات کا حوالہ دے رہا ہوں لیکن بعد یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی جو ہے نا معاملہ اس سے تھوڑا سا آگے نکل چکا ہے ہوا یہ ہے کہ سنی تھا کونسل کے ساتھ اس سے پہلے شرانی گروپ کے ساتھ پاکستان تحریکین صاحب نے ایک سے بڑھ کر ایک غلط فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو نشیستیں ہیں مخصوص نشیستیں ہیں وہ چلی گئیں ہیں ان کے ہاتھ سے اور پاکستان تحریکین صاحب کو یہ یقین تھا کہ جب وہ یہ معاملہ جائے گا پشاور ہائی کورٹ میں تو ان کے حق میں یہ فیصلہ آ جائے گا اور ان کو یہ کھوئی ہوئی نشیستیں مل جائیں گی لیکن پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ان کا پارا جو ہے وہ ہائی ہو گیا جب ان نے بتایا گیا جیل میں تو اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ بھئی کون ہیں غدار جو ہماری صفوں میں اور پاکستان تحریکین صاحب کے اندر ایک بڑی ایک اپنے اندر ہی پاکستان تحریکین صاحب باہر تو ساری چنگیں جیت رہی ہے الیکشن میں بھی پرفارمس بہت اچھی رہی کھلاڑی نہیں تھے لیکن نئے کھلاڑیوں کو اتار دیا لیڈرشپ روپوش تھی لیڈرشپ گفتار تھی نئی لیڈرشپ کو لے آئے اس سب کے باوجود پاکستان تحریکین صاحب کے اندر جو ایک جنگ ہے شاید سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے اس پارٹی کا یہ بھی اس کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں مثال کے طور پر ہم اتار تارڈ کی حوالے سے جو خبر ہے اور رابعانم کے جو چچے ہیں وہ تو آگے جا کے بات کریں گے اسی سے میں لنک کرتا ہوں شہر افضل مروت کے خلاف جو بڑی بغاوت ہے وہ کیا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ جو بشرا بی بی ان کی بہن ہے مریم ریاض وٹونو نے ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ کا میں کچھ لائنیں آپ کے سامنے پڑ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ شہر افضل مروت بھائی ایون دا سینئر موس پارٹی لیڈرز اور اس میں پھر انہوں نے نئی پنجوتھا کا ذکر کی ہے کہ جو ان کے ترجمان ہے خان صاحب کے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ آپ نے جو لس دی ہے یہ کور کمیٹری کی کنسلٹیشن کے بعد میں دی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ جو پارٹی کے اندر کنفیوئن ہے ورکرز کے اندر کنفیوئن ہے اس کو تو ذرا دور کر دیں یہ انہوں نے کوئی کور کمیٹری میں یا وہ تو خیر میمبر بھی نہیں ہے کسی کور کمیٹری لیکن بشرا بی بی کی وہ بہن ہے اور ان کے جو بیانات ہیں ان کے جو ٹویٹس ان کو سیریس لیا جاتا ہے اس حوالے سے تو یہاں پر بس نہیں ہوئی جو ہے نا عادل راجہ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی مسلسل تنقید کی جا رہی ہے اچھا ایک عادل راجہ ہیں ایک عدیر راجہ ہیں عدیر راجہ پروڈیوسر رہے ہیں غالباً نیار بائے میں تو ان کی طرف سے بھی ایک بڑا کھلا ٹویٹ کی ہے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کے نتائج آنا شروع کل کی ملاقات میں تین ایسے نام کے پی کے سے سینٹ کے لیے سامنے آئے جو اصل اس میں موجود ہی نہ تھے تحریک انصاف کی جانے سے عمران خان کو بیجی گئی جو لسٹ تھی ذراعہ کے مطابق فیضر امان مقاض اور اگزی خورم دشان نامی شخص کی سینٹ ٹکٹ دینے کی منظوری عمران خان سے لی گئی جبکہ یہ نام کسی لسٹ میں تھے ہی نہیں شیر افضل نے عمران خان کو پیش کیے اس لیے شاید عمران خان سے ملاقات پر بودی لگائے گئی ہے تاکہ سینٹر میں ایسے نام ڈال دیے جائیں خالد مسعود کا نام عمر نیازی اور حامد خان کی جانب سے دیا گیا شیر افضل اس سے پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکے ہیں کل ہائی کورٹ میں جیل میں ملاقات کروانے والوں کے نام بھی اپنی مرضی سے ڈال دی اصل افراد کے نام اس لسٹ میں سے نکال دیے گئے تاکہ عمران خان کو تنہا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں یہ وہ آواز ہے یہ وہ بغاوت ہے یعنی خان صاحب کے گھر سے بھی بشرا بی بی کی بہن جب یہ باتیں کر رہی ہیں اور اعلان کر رہی ہیں ٹویٹس کر رہی ہیں اس کے بعد عادل راجہ ہوں یا یہ دوسرے صاحب ہوں یہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اچھا پھر شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی ایک کل اپنے آفس میں بڑی پریس کانفرنس رکھی ہے کل وہ پریس کانفرنس کریں گے میڈیا کے سامنے اس حوالے سے وہ چیزیں رکھیں گے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عادل راجہ کے حوالے سے اور وہ جو مہدی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بڑی پوزیشن لی ہوئی تھی واضح اچھا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ٹویٹ تو انہوں نے آئی جی کے پی کے حوالے سے کیا تھا لیکن نیچے انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا جی میں کچھ فیکٹس ہیں وہ خان صاحب کے علم میں لاؤں گا ریاستی داروں کو آئی جی کے عادل راجہ کے ساتھ رابطوں کی تحقیقات کرنی چاہیے عادل راجہ ماضی میں راہ کے ساتھ تعاون کرتا ہوا پایا گیا یہ تمام پاکستانیوں کو پریشان کرتا ہے ایک حاضر سروز جنرل اس غدار سے کیسے دوسری کر رہا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ شیر افضل مروض صاحب عادل راجہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں عادل راجہ صاحب نے عمران ریاض صاحب جو پاکستان تریقین صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستان تریقین صاحب کی بڑی فین فالو جو ان کو فالو کرتی ہے ان کا ایک انٹرویو بھی ہوا اور اس میں شیر افضل مروض کی تعریف کی گئی کہ وہ دیوانہ ہے وہ ایسے عادل راجہ نے اس کو بھی اس طرح سے استعمال کیا کہ یہ لوگ شاید سارے کمپرومائز ہیں یہ لوگ شاید سارے اداروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور شیر افضل پہ تو بہت بڑا الزامت شیر افضل ان دونوں روز پاکستان تریقین صاحب کے جو کارکنان ہیں سوشل میڈیا وارئیرز ہیں ان کے امتحانوں میں سے گزر رہے ہیں اچھا دوسری طرح ہوا ہے یہ کہ سنم جاوید کا جب نام آیا تو طیبہ راجہ بھی ان کے ساتھ اندر تھی یہ اسی طرح ہی ورکر پاکستان تریقین صاحب کی تھی لیکن جیل میں رہی تو انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا بڑا خطرناک سا انہوں نے کہا کہ جو سنم جاوید ہے وہ ختیجہ شاہ کا والا دیا اپنا والا دیا اور پوچھا کہ جی طیبہ راجہ اور علیہ حمزہ کی بیل لاہورہ ایک ورٹ سے نو ماہ میں پندرہ بار بینج ٹوٹنے کے بعد ہوئی تب بار بار جو دہشتگردی کی عدالت ہے وہاں سے سنم جاوید کی بیل کیسے ہو جاتی تھی اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کسی عورت کی میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک صرف ایک انسان ہے جو ہیڈلائنز میں چلتا رہا یعنی یہ ساری باتیں انہوں نے سنم جاوید کے بارے میں کی ہیں میں جو بات کر رہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت شدید مسائل ہیں لوگ آپس میں علج رہے ہیں گروپنگ ہے ایک وکلا کا گروپ ہے تقریباً چار پانچ گروپ بن چکے ہیں بارہ لوگوں کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے جن کو پارٹی کے اندر غدار کہا جاتا ہے پارٹی کہتی ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ لوگوں کو بھی اب بات اب ان کی بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کسی دن خان صاحب کا کچھ نام پہنچائے جائیں اور کہا جائے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی تباہ کی ہے اور سارے معاملات خراب کی ہیں آگے چلتے ہیں رابعہ انم کے چرچے ہیں اتا اللہ تعالیٰ کی شامت ہے وہ کیا ہے رابعہ انم صاحبہ جیو نیوز پر اپنے مخصوص انداز میں خبریں پڑا کرتی تھی اور بڑی ہمیں بھی ایک زمانے میں ان کا خاص طور پر جس طرح سے وہ انٹرو دیتی تھی بڑا اچھا لگتا تھا آدھ مرتبہ یونیورسٹی میں بھی انہیں مدعو کیا گیا مجھے ایک آدھا ان کا سیشن اٹینڈ کرنے کا بھی موقع ملا بعد میں درمیان میں شاید میڈیا کو چھوڑ بھی گئی ملک سے باہر بھی چلے گئی انہوں نے اپنا دیگر معاملات بھی ساتھ بنا لیے تھے ہوا کیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ان کے چرچے کیوں ہوئے ہیں اپنے مخصوص انداز لب و لہجے کی ویعہ سے بڑی پاپلر ہوئی ہے اور جیو نیوز پر انہوں نے خبریں پڑی اور ایک بڑے عرصہ تک بڑھتی رہی ہوا یہ ہے کہ جی رابعہ انم صاحبہ کو پاکستان ٹیلی ویگن نے رمضان ٹرانسویشن نے دیئے اور پاکستان ٹیلی ویگن میں میں تھوڑا سے جانتا ہوں بیک گرونڈ تو تقریباً پنتالیس لاکھ کا جا رہا ہے جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ ان کو ٹرانسویشن کے بدلے میں پنتالیس لاکھ اور رمضان کی ٹرانسویشن کافی ہیکٹک ہوتی ہے مجھے نہیں پتا اس میں سہر افتار شامل ہے کہ نہیں لیکن جو اچھے چینل ہیں بڑے چینل ہیں وہ اچھا پینکی جی دیتی ہیں نام مغیرہ دیکھ کے پاکستان ٹیلی ویگن میں پنتالیس لاکھ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کر چکی ہیں اچھا ہوا یہ ہے کہ جب سے ان کی وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے نا تو میں کچھ ایک دو تفسریں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو خاص طور پر مسلمی نون کے قریب جو سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں کے چند ٹویٹس ہیں جس طرح آرے شہزاد ہیں انہوں نے لکھا امنان نیازی جیل میں تو پی ٹی بھی دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو تھندک بنجانے کے لیے شدید میں الفاظ کو کاٹ رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے ریبی آنہم کو لگایا گیا ہے ورنہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی اور انہوں نے یہ سکرین شوٹ عجیب و غریب سا لگایا ریبی آنہم صاحبہ جو ہیں وہ تنقید کرتی رہی ہیں مسلمی نون پہ مجھے یاد نوازشیب جب نائل ہوئے تو ان کا ایک ٹویٹ ہے جو اب دوبارہ سے وائرل ہو رہا ہے نوازشیب نائل 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 اور اس کے ساتھ انہوں نے نوازشیب کی ایک دو قریر ہیں جس میں بندہ تھوڑا سا تنس کر دیتا ہے ہم بھی کر دیتے ہیں ان کی وہ ٹویٹ دوبارہ سے وائرل کی جاری ہیں نوی چوئس صاحب ایک سینئر صحافی انہوں نے کہا انتہا پسند یوتھن انہوں نے کہا یہ لفظ میں یوز نہیں کرنا جاتا ہے لیکن نون لیگ والوں کے وارث پٹوار پٹواری اور ان کے والے سے یہ لفظ یوز ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا انتہا پسند ڈیش ڈیش رابی آنم کو پی ٹی وی پر شلنگی نے بھرتی کرایا یا ملنگی نے اس سے کوئی گرز نہیں ہونی چاہیے اتا اتا فیل فور کنٹریکٹ منصوب کریں عدالت جائے اور آزم نظیر تار نپٹیں اگر ایجنسی ملویس ہو تو پھر کوئی بات نہیں یہ بھی انہوں نے تنس کیا ہے بیسی کے لیے اگر ایجنسی ملویس ہے تو پھر چپ کر جائیں اگر تو پرچی کہیں سے آئی ہے یہی مطلب ہے کہ سفارش اگر کہیں سے آئی ہے تو پھر چپ کر جائیں ایک اکاؤنٹ ایکسپوز پروپاگنڈا انہوں نے لکھا ہے پیچھے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر اچھا اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ بتاتا نجو علی خان ہے ایک سینئر صحافی انہوں نے ایک بڑا دلچسٹ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی رابی آنم کو ٹرانسمیشن مرتضہ سلنگی نے دی ہے اچھا میں اتا 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 کی جو شامت کہہ رہا تھا نا پہلے میں اس کے پر آ جاتا ہوں خبر میرے پاس یہ ہے کہ اتا اتا کی اپنی پارٹی کے کچھ بابے ہیں جو بڑے سرسوخ والے ہیں کچھ کیبرٹ میں ہیں کچھ کیبرٹ سے باہر ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ پہلے سے بھی ان کے ساتھ تھا یہ بات ہے پارٹی کے اندر بھی آپ کو مسائل ہوتے ہیں تو انہوں نے تہہیہ کر لی کچھ ان کے پہلے سے جو اس سیٹ پر موجود ہیں ان کو بھی یہ بڑا مسئلہ رہا وہ بھی صحافیوں کو بتاتے رہے جب وہ غریب اطلاعات ان کے بارے میں دیتے رہے ان کو ایسی خبریں جو ان کو ڈسکریج کرتی ہیں وہ بھی نکالتے رہے تو بیسیکلی کچھ لوگوں نے تہہیہ کر لیا کہ تاولہ تاٹھ جو ہیں نا ان کو بزریعتلاعات ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا تو ان کی پارٹی کے لوگ زیادے ہیں تو باہر سے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سکتا ہے تو اسی میں نجم علی خان صاحب نے جب ٹویٹ کیا اطاولہ تاٹھ جس سے پہلے مریم کرام والے معاملے کے اوپر سارے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس معاملے پر جس معاملے سے ان کا تعلق کیسے نہیں ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں رابعہ انہوں کو ٹرانسپیشن تاہ تاٹھ نے نہیں مرزا سلنگی نے دی نجم علی خان مرزا سلنگی صاحب نے ان کا رپلائی کیا نجم میرے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں پی ٹی وی سے پوچھیں اچھا اب ایکسپوز پروپگینڈا ایک ہینڈل ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر پروگرام ہوسٹ رابعہ انہم کی پی ٹی وی میں تقریح کو لے کر موجودہ وزیر اطلاعات اطاولہ تاٹھ کو لے کر برپور تنقید کی جاری ہے لیکن کوئی بھی یہ جاننے کو تیار نہیں ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے اور یہ مرتضی سلنگی صاحب جب وزیرت اللہ آتے ہیں تب ہوا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس کے کارکن چونکہ پی ٹی وی کا بھی خاص مزاج ہے تو اس کے کارکن یہ سوچتے ہیں کہ جناب اب تو ہمارے ہی لوگ یہاں پر ہوں گے اور پاکسان ٹیلی ویزن کے اندر بھی خاص سوچ پائی جاتی مجھے بھی وہاں کام کرنے کا موقع ملا کہ جو حکومت آجے اس سے متعلقہ لوگوں کو بلاؤ ادر وائز اپوزیشن کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی طرح کا وہاں پہ بیانیاں چلتا ہے ایک ہی طرح کی خبریں چلتی ہیں وہ ہیں حکومت کے حق میں اچھا جنرل فیض صاحب جو ہے نا ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک کپل ہے جس کے بارے میں راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی پھرتیاں شروع ہوئی ہیں مجھے تو دو کپل سیاسی نظر آتے ہیں قیاد بھوگت رہے ہیں دوسری طرف ہے جمشید چیما اور ان کی بیوی مصرر جمشید چیما جو ان دنوں میڈیا بڑا زبردست میڈیا پہ آ رہی ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا کو زبردست منیج کرتی رہی ہیں اب بھی اچھے طریقے سے منیج کر رہی ہیں اور لوگ پارٹی کے اندر سے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ منیج کر رہی ہے کوئی نہ کوئی عوضہ سینٹ میں اور اس سے پہلے انہوں نے امین اے کا ٹکر لیا پھر واپس ہو گیا کاغذہ جمع کروائے تو یہ لوگ منیج کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ چھوڑ گئے تھے مشکلات میں تو پھرتیاں بارحال شروع ہو چکی ہیں دیکھیں آگے جالکہ کیا بنتا ہے خبر یہ ہے کہ چکوال میں انٹی کرپشن سرکل رابل پنڈی نے سابق نائب تحصیل دار چکوال نجف امید کو گرفتار کر لیا نجف امید صاحب جنرل فیض صاحب کے بھائیں ہیں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ جی محکمہ انٹی کرپشن پنجاب کے مطابق نجف امید کو مقدمے میں مبوری زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا مقدمے میں سابق صبح وزیر حافظ امار یاسر بھی ناندھتی یہ پرویزل آئی کے بڑے قریبی ساتھی ہیں محکمہ انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ کیس کی سماعت پنڈی کے جج علی نواز کی عدالت میں ہوئی یاد رہے فرمی دوزار تائیس میں نائب تحصیل دار چکوال نجف امید کو کرپشن گلزامات پر مطل کر کے کمیشنر آفیز رپورٹ کرنے کے دعایت کی گئی تھی اور ڈرپٹی کمیشنر کو بھی خط لکھا گیا تھا اس سوالے سے اور یہ تو بیسیکلی تو جنرل فیض صاحب کی جو سختیاں وہ کام ہونے میں نہیں آری ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ایک زمانے میں ان کا یہ جو گرفتار ہوئے ہیں نجف صاحب ان کا بڑا وہاں پہ تھا پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ یہ جو تحصیل دار نائب تحصیل دار صاحب کی تصویریں لگایا کرتے تھے اپنے ساتھ اہمین نے اور وزیر بڑے بڑے وہاں کے چکوال کے اور بڑی بڑی جو سڑکیں بنی وہ بھی ان کے مرہونے منت ہیں کہ آ جاتا کہ یہ بڑے ایکٹیف تھے یہ ان کا ایک سکہ چلتا تھا اسی طرح مجھے یاد آگیا وہ بزدار صاحب کے بھائی ہوا کرتے تھے جعفر بوزار ان کا بھی سکہ اس طرح چلتا تھا وہ اس سالیہ الیکشن میں اسی ہلکے سے کھڑے بھی ہوئے اور ہار بھی گئے یہ سارے معاملات ہیں جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ فیض صاحب جب تک یہ اس وقت جو موجود ہے قیادت ان کے ہوتے ہوئے ان کی چھوٹی نہیں ہونے والی ان کی مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی دن بدن یہ ایک گرتاری بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے آخر میں ہوا یہ کہ ملکہ بخاری جو ہیں انہوں نے کہا جی میری بہن باہر ہیں ونٹی لیٹر پہ ہیں ان کو دیکھنے جانا ہے مریم نواز صاحب نے سوشل میڈیا پہ ہی کہا کہ جناب ان کو میں کرتی ہوں بات ان کا مسئلہ حال کروا دیا میں نے کہا بخاری پاکستان تریکن صاحب کی امیہ نے رہ چکی ہیں خاتون ڈرانما ہے وکیل بھی ہیں تو ہینا بٹ اور کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے کہ دیکھو ہماری لیڈر ایسی ہے کہ جو مرضی کہہ لیں اور یہ ہو تو اس پر پھر ان کا بڑا سخت ٹویٹ آیا کہ جناب میرے جو نا میرا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے درد کو کیش نہ کرواؤ یہ جو ہے میرے اتنے لوگ اندر ہیں آپ کو پتہ ہے نا پاکستان تریکن صاحب کے کسی بندے کو ریلیف مل جائے نا قدرتی بھی مل جائے تب بھی اس کی جان جو عذاب میں آجاتی وہ بھی اپنی پارٹی کی طرف سے تو یہ سلسلہ دیکھنے کب تک چلتا ہے اور کب تک چلتا رہے گا اپنے مزمان فرو بڑائچ کے جا دیجئے انشاءاللہ پھر نئے وی لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی